ڈو 3 کیفتھائی سٹڈی پائنٹ میں آپ کا سواقق ہے دوستو آج 그럼 dans ویڈیو ماقلائیں رسائم نے Wiegian کا very most important topic دھاتو آ دھاتو اپ دھاتو گیس سے سم gone جو person پوچھے جاتے ہیں سب سے ہلکی دھاتو بھاری دھاتو ہلکی گیس بھاری گیس بھائی منڈل میں سب سے ہلکی گیس سب سے بھاری گیس سب سے ہلکی دھاتو آبرسانی میں سب سے ہلکی دھاتو سب سے بھاری یعنی کہ بھاری ہلکی اس سے سنبھنے جو پرسن پوچھے جاتے ہیں یا درب ازتام پائے جانے والی دھاتو آدھاتو اپ دھاتو یا آبت سارنی سے سنبھنے جو بھی پرسن پوچھے جاتے ہیں سارے ہی کوششن اس میں میں بیڈیو میں لیا ہے آپ کو بہت ہی امپورٹنٹس اور بہت ہی آپ کے لیے لابدائک بیڈیو ہوگا دوستو چاہیں آپ کمپیٹیسن کی تیاری کر رہے ہیں چاہیں آپ بورڈ ایگزم کی تیاری کر رہے ہیں سبھی میں یہ ہیلپ پھول ہوگا بس آپ سرے کیوششن کے ویڈیو کو پورا اور لاش تک دیکھیں تب ہی آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا اور بہت ہی امپورٹنٹس ویڈیو ہے دوستو آپ کو اگر ویڈیو یہ پسند نہیں آئے تو کہنا دوستو بس اس ویڈیو کو پورا اور لاش تک دیکھیں آپ جرور اس ویڈیو کو لائک کرو گے میں خود کہہ رہا ہوں میں ابھی نہیں کر رہا ہوں کو لائک کرو لیکن آپ جب پورا دیکھو گے تو آپ کو خود مان کر رہا ہے کہاں اس ویڈیو کو لائک کرنے لائک ہے بہت مہنت اس میں لگی ہے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پہلے کوششن کے ساتھ سیدھے ڈائریکٹ میں آپ کو کوششن اور ڈائریکٹ آنسر بتاؤں گا اس پرکارے کوششن بہت پوچھے جاتے ہیں سم ایپورٹنٹس پوائنٹس ہیں دوستو یہ اتنے پوائنٹس شروع کرنا آپ کو یاد ہونے چاہیے تو پرتوی پر سب سے ادھیک مطرب اپایا جانے والا تدب یعنی پر پرتوی پر جو سب سے ادھیک مطرب پر جانے والا تدب ہے وہ ہے ہمارا اوکسیجن کون سا اوکسیجن جس کا سیمبل کیا ہوتا ہے او ٹھیک ہے دوسرا کوششن ہے پٹوی پر سب سے ادھیک مطرب پائے جانے والی آدھاتو تو آدھاتو میں بھی آنسر ہو جائے گا آinta کیونکہ آدھاتو ہی ہے ٹھیک ہے دوستو اگر دھاتو آ دھاتو والا اپنے ٹروپک نہیں دیکھا ہے جو کہ میں نے آپ کو بہت پہلے کرا رکھا ہے تو اس میں میں نے آئی بٹم لنک رکھا ہے اس پر کلک کر کے آپ دیکھ لیجے گا تو سب سے ادھیک مطرم پائے جانے والا تد بولے یا آ دھاتو بولے آنسر کیا ہوگا آکسیجن پرتبی پر پرتبی پر سب سے ادھیک مطرم پائے جانے والی دھاتو اب کیا پوچھ لیا دھاتو تو دھاتو پوچھا تو آنسر ہوگا सیز muse cityolet alien یعنی سب سے ادھیک مطرم پائے جانے والی hesper&11 lion تک تو تینوں ہمارے دھاتو सیز Angular camera آدھاتو اوکسیجن اور اپدھاتو شلیکون کہاں پر پرطبی پر ٹھیک ہے یہ پرطبی کی سمبھل میں ہے اور سب تد پوچھا جائے تو اوکسیجن ٹھیک ہے بائیو منڈل میں سب سے آدھک ماترم پائے جانے والی گیس اب بائیو منڈل میں سب سے آدھک ماترم آپ کو پتا ہوں گا جنرالی کونسی ہے نائٹروزن جو 88% سب سے آدھک بائیو منڈل پائے جانے والی گیس ہے ٹھoin اور دوسرے نمبر پسج جائے تو تو آکسیجن جو 21% ہے ٹھا ہی ہلاکی گیس ہے ہیلیم کونسی گیس ہے ہیلیم ٹھیک ہے اسی ویہیسے ہیلیم جو گباروں جو بھری جاتی ہے ہیلیم ہی گیس بھری جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک آجولین سیل گیس ہے ٹھیک ہے بھاڑھنی الزور میں پرکرٹی سبسی بھاری تحت یعنی کہ ہماری آبارچالنی میں سبسی بھاری تحت کونسا وہ پرکرٹی تحت پرکرٹی سبسی بھاری تحت بھی یورینیم یورینیم سبسی بھاری تحت بھی آدھنی الزور میں وہ بھی پرکرٹی ٹھیک ہے ا پرکرٹی کا مطلب ہے یعنی کہ خود نیچرل طرح سے پرابت ہو اب یہ ایک ہوتا ہے ماں نیرمیت یعنی جو ماں دورہ آدھنی الزور ڈ practiced سب سے بھاری تد یہ پرکتک ہو گیا یہ کونسا ہو گیا مانم نرمیت آنسر ہو جائے گا ہمارا ان اوکن ان انو ناکٹینم ٹھیک ہے یہ کونسا ہوتا ہے مانم نرمیت سب سے بھاری تد اب پرکتک پوچھا جائے تو ایورینیم یہ کوشن بہت بار پوچھا گیا سب سے بھاری ایورینیم پرکتک روپ سے ٹھیک ہے اگر پرکتک بڑھ نہ دیا ہو تب بھی آپ آنسر ایورینیم لگائیں کیونکہ وہ مانم نرمیت بولے تب ہی آنسر ہماری آنسر ہو جائے گا آس میم کونسی آس میم جس کو ons سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے آس میم سب سے بھاری دھاتو ہے آدھونک آبر سانڈی میں ٹھیک ہے آبر سانڈی میں سب سے حلکی دھاتو ٹھیک ہے آبر سانڈی میں جو ہماری سب سے حلکی دھاتو ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا لیتھیم یعنی لیتھیم جو ہے آدھونک آبر سانڈی میں سب سے حلکی دھاتو ہے سب سے بھاری ہے آسمیم اب سب سے حلکی کونسی ہے لیتھیم تو یہ چلیے اور کچھ سم پوائنٹ دیکھتے ہیں بیدود کی سب سے آدھیک سوچالک دھاتو یعنی کہ جس میں لائٹ سب سے تیج چل سکے تو وہ کونسی ہے چاندی یعنی سلوڑ جس کا سمبل ہوتا ہے اے جی یعنی بیدود کی سب سے سوچالک چاندی یعنی کہ سلوڑ ٹھیک ہے آدھونک آبر سارڈی میں اکریے گیسوں کی سنگیہ کتنی ہے یعنی کہ ہماری آدھونک آبر سارڈی ہے یعنی اکریے گیس کہاں پہ ہوتی ہیں 18 میں ہماری اکریے گیس ہوتی ہیں تو جس کی سنگیہ ہے چھے کتنی ہے چھے اب چھے کون کونسی ہے ایچی ہیلیم اینی نیون اے آر آرگن کے آر کرپٹون ایکس ای جینون اور آر این یعنی کی ریڈاؤن یہ چھے گیس ہماری اکریے گیس ہیں ٹھیک ہے آدھونیک آبر سارلی میں اب بائیو منڈل میں سب سے آدھک ماترہ میں پائے جانے والی اکریے گیس یعنی ان چھے میں سے سب سے آدھک ماترہ میں بائیو منڈل میں کونسی پائے جاتی ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا آرگن یعنی آرگن گیس بائیو منڈل میں سب سے آدھک ماترہ میں پائے جاتی ہے ان چھے میں سے ٹھیک ہے کونسی آرگن جس کا پرمادو کرمان کتنا ہوتا ہے اٹھارہ ٹھیک ہے نیکسٹ ہے بائیو منڈل میں نہیں پائے جانے والی اکریے گیس یعنی کی بائیو منڈل میں ایک تو پائے جانے والی سب سے آدھک ماترہ میں ہوگی آرگن اب ایسی کونسی گیس ہے جو بائیو منڈل میں نہیں پائے جاتی ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا ری ڈاؤن یعنی کہ آرین جس کا سمبل ہے ری ڈاؤن جو ہے بائی منڈل میں نہیں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ یوگک بنانے والی اکریئے گیس یعنی کہ ان میں سے کونسی گیس ایسی ہے جو سب سے زیادہ یوگک بناتی ہے یعنی سب سے زیادہ اپنے یوگک تیار کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا جنون یعنی XE جس کا سمبل ہوتا XE ٹھیک ہے تو جنون جنون کیا ہے سب سے ادھک یوگک بنانے والی اکریئے گیس اکریئے مطلب جو کسی سے کریاں نہ کریں ٹھیک ہے ہیلوجن سمو اب ہیلوجن سمو ہو لے آتا ہے ستر میں گروپ کو ہیلوجن سمو ہو لے آتا ہے اگر آبار سارن نہیں آپ نے دیکھی ہوگی پوری اچھی طرح سے نہیں دیکھئے تو میں نے تدب آلی ویڈیو کرائیے اس میں پوری آبار سارن نہیں آپ کو سمجھایا ٹھیک ہے تو ہیلوجن سمو میں سب سے ادھک بدھوط رن آتمک تدب کونسا ٹھیک ہے سب سے ادھک وہ بھی بدھوط رن آتمک اس کا انسو جائے گا فلورین یعنی F جس کا سمبل ہے فلورین جو ہے بدھوط رن آتمک سب سے ادھک بدھوط گیس بھی پریयوگ ہوتی ہے لیکن اکریے پوچھا ہے تو اس کے مطلب آنسر ہوگا آرگن چاکو سے آسانی سے کٹے جانے دھاتو یعنی چاکو سے آسانی سے کٹے جائیں تو تین دھاتو ہیں تینوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے کوئی سی بھی option میں دے سکتا ہے تو Li لی این یعنی کی سوڈیم کے یعنی کی پوٹیسیم یہ تین دھاتو ہیں جو چاکو سے آسانی سے کٹی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے یعنی پرثم جو برگ میں آتی تین ھو اس کا پرمالی کرمان 3 11 اور 19 ٹھیک ہے پوٹیسیم کتنا ہوتا 19 ٹھیک ہے تو چاکو سے ایو یعنی گولڈ چاندی یعنی اس کا سمبل ہوتا ہے ایزی یعنی سلور پلیٹینیم یعنی کی پیٹی کو کہتے ہیں تو ان تین وں جس کا سمبل ہوتا CR کرومی یعنی سب سے کٹھور دھاتو ایو کیا پوائنٹ بہت ایمپورٹنس پوائنٹ ہے اور سب سمجھ میں آرہے ہوں گے بہت اچھی طرح سے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے سب سے کٹھور پدھارت اب دھاتو بولا تو کرومی پدھارت بولا جائے تو آنسر ہوگا نیکسٹ پوائنٹ آرگن گیس کی خوز کس بیگیا نیکس آنسر ہوگا ریم جی آرگن گیس کی خوز کی ٹھیک ہے جو کی بل میں پریوں کی جاتی ہے سب سے ادھیک ماترہ میں پائی جاتی دونوں پوائنٹ پیچھے کرائے تھے میں آپ کو ہیلیم گیس کی خوز کی سب سے ہلکی گیس ہے جس کا پروار کرمان کتنا ہے دو ٹھیک ہے تو فرینک لینڈ اور لو کی نے کس کی خوز کی تھی ہیلیم گیس کی خوز کی ٹھیک ہیلیم نیکس ہے کس اکری گیس کو سٹرنجر گیس کہتے یعنی کون سی اکری گیس اکری گیس میں آپ کو بتائی تھی پیچھے ان میں سے کس گیس کو سٹرنجر گیس کہتے جنون کو جنون کو کیا جاتا سٹرنجر گیس کہا جاتا ہے جو کی بناتی سب سے آتا ہے تو کینسر کی جو ریڈیو تھی ریو دوارہ ہی ہوتا ہے تو اس میں کون سی گیس پری یعنی ریڈون یعنی آرین جو بائیو مندل میں نہیں پائی جاتی ہے ٹھیک ہے نائیٹروجن سے امونیا امونیا یعنی NH3 ٹھیک ہے تو نائیٹروجن سے امونیا کس ہے کون سی بدی دوارہ ٹھیک پینچ بلیڈ آیس کون سا تدو پرابت ہوتا ہے یعنی پینچ بلیڈ آیس سے تدو پرابت ہوتا ہے تدو پرابت ہوتا یورین یورین امونیا سی پینچ بلیڈ کون سی پینچ بلیڈ اگر آپ ایس بھالی بیڈیو نہیں دیکھ سفید سونے کے نام سے جانا جاتا ہے کسے پلٹینیم کو ٹھیک ہے جس کا سمبل کا ہے پی ٹی 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 آتیس باجی میں چٹک لال رنگ آپ نے دیکھا ہوگا آتیس باجی جو ہوتی ہے یعنی یہ فائر جو ہوتے ہیں ان میں لال رنگ کے اوپر کو جو فائر جو اڑتی ہیں وہ کس کے کارن ہوتا ہے یعنی کونسا رسائنی کا اس میں تدو ایسا پریوب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آتیس باجی میں چٹک لال رنگ کس تدو کے کارن ہو جائے گا اسٹرونیسام ہر ڈیس کشک lab کی بریلیم action لاغ جب ہوتا ہے کس کے حالı ہوتا ہے ہرے رنگ خاصتے ہیں معافOn بی تいる سبب ولgovern98 کی کا سارا نظر لست مطلب ng kostor بحافی سمตź بیت نظر لست پیٹکار پتلہ کر دیا جائے یہاں چوڑا کر دیا جائے یہاں دیکھتے ہو لوہا لیا لوہے سے خرپا بنا دیا یا کوئی بیسے ایٹم بنا دیا جو کی پتلے ہوں ڈسیک ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہو نا ہوتا ہے سونے سے بہت بہت پتلی دھاتویں بن جاتی ہیں بہت بہت چھوٹے سے پتلے پتلی بستویں تیار ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ آگاد بردین دکہ کس کے اندر ہوتی ہے سونے کے اندر اگر دوسرا پوچھا جائے تو چاندی کے اندر ٹھیک ہے تو یعنی کہ ایسی دھاتو جس کو پیٹ پیٹ کر کیا کتلا جائے پتلا کر دیا جائے وہ ہی کیا ہوتی ہے اگھاد بردنیتا تو یہ گھن دھاتو کے اندر سمجھنے نیتا پایا جاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ کس کے اندر ہے سونے کے اندر ٹھیک ہے تب یہ آپ دیکھتے ہو 10-10 گرام کے چھوٹے چھوٹے سے پرجے بھی سونے کے بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ دیکھتے ہو کی پہنے کی د ладно میں برگ یا سامو یا گروب بولیں بات ایک ہی ہے برگ بولیں سامو بولیں یا گروب بولیں تینوں کا مطلب یہ سنکھیا ہے تو سنکھیای کتنی ہے 18 یعنی آدھونک ueprint میں برگ سامو اور گروپوں کی سنکھیای 8 xe 18 xe李 سنے سمو کے نام سے بھی جانتا ہے یہ یاد ہونا چاہیے آپ کو سنے سمو، ٹھیک ہے؟ جس میں کیا ہے؟ اکریہ گیس ہے ٹھیک ہے؟ تو نیکٹ کوسن یہ ہی ہے، آدھونیک آورت سالڈی میں آورت، اب دیکھو ایک تو ہوگیا برگ سمو یا گروپ، دوسرا ہے آورت یعنی تو اسے پیریڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو ان کی سنگیہ کتنی ہے تو آورت کی سنگیہ ہے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آدھونیک آورت سالڈی میں برگ کی سنگیہ کتنی ہے؟ ڈھا را اور عبارت کی سنگیہ کتنی ہے ساتھ ٹھیک ہے پرثم برب جو دورتی برگ یعنی گروپ ٹو میں جو تدب آتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں الکائن میٹل کیا کہتے ہیں الکائن میٹل ٹھیک ہے جنھیں چھاری مردہ دھاتو کے نام سے جانے آتا ہے کیا کہایا تھا چھاری مردہ دھاتو ٹھیک ہے کیا کہا stay ذا تی cancelled جیسے میگنیشیม کیلسیوم یہ سب کس کے اندر آتی ہیں کہ دور یو برک cohort کے اندر آتے تھے نیچ ہیں گیار میں گروپ کے اندر ٹھیک ہے گیارمی گروپ آپ کونسی کے اندر گیارمی کے اندر ٹھیک ہے تو گیارمی کے اندر کیا پائے جاتا ہے گیارمی گروپ کے اندر پائے جانے والے تدب کو کہتے ہیں تو گیارمی گروپ کے اندر جو تدب پائے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں سکھا دھاتو کیا کہتے ہیں سکھا دھاتو ٹھیک ہے تو کون کونسی آتے ہیں گیارمی گروپ کے اندر گیارمی گروپ کے اندر آتے ہیں جیسے کی کوپر چاندی ٹھیک ہے internation 一م Shirme曲 کے اندر آتے ہیں ڈھیک ہے 17 something ago 3 massage اللہ کہا جاتا ہے اس میں کہا جاتی ہیں آدھہِ اگتی ہے وہ سکری ہے یعطی بہت زیادہ یہ کریeds tão ہوتی ہیں ڈھیک ہے اور سب سے جو رینات مک ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے فلورین اس 60 میں سمو میں کون سا ہوتا ہے فلورین جس کا فرماکر مند کسی نو پیچھے ابھی یہ آپ کو بتایا تھا 18 سمو میں جو تد باتیں انہیں کیا کہتے ہیں 18 سمو میں جو تد باتیں انہیں بولتے ہیں اکریے یا سوننے سمو اکریے دہتو اکریے آدھاتو اکریے یا سوننے سمو یا نوبل گیس کے نام سب یہ تینوں نام میں کوئی سامو دے سکتا ہے ہے وہ اٹھار میں سمو کو بولتے ہیں اکریے option دے 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 گا تین الگ اپسن ہوں گے یا سننے option دے دے گا تین الگ ہوں گے یا نوبل دے دے گا تو تین ہوں ہی آپ کو یاد رکھنے ہے اکریے نوبل یا سننے ٹھیک ہے اکریے گیس سننے سمو یا نوبل گیس کے نام سے جانے جاتا ہے اٹھار میں سمو کو جس کے اندر کون سی جاتے ہیں ہیلیم نیون آرگن کرپٹن جنون ری ڈون یہ سب اسی ایسی دھاتو جو درب عوستہ میں پائی جاتی ہے یعنی کہ دھاتو آپ کو بتانی ہے جو پائی جاتی کس میں درب عوستہ میں سامان نتاب پر ٹھیک ہے یعنی درب کا مطلب لیکیوٹ یعنی پتلی عوستہ میں ٹھیک ہے تو وہ کونسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پارا سامان File 1962 ڈٹیں گھل 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 شکریہ completed plan substitute program وستہ میں سمانیتہ پر پائی جاتی ہے ایک آدھاتو بھی ٹھیک ہے بیسے جنرلی آدھاتو کیا ہوتی ہے گیس ٹائپ کی ہوتی ہے اور دھاتو کیا ہوتی ہے ٹھوش ٹائپ کی لیکن یہ دونوں اپسپسن ہے یعنی اب بعد ہیں دھاتو بھی اور آدھاتو بھی ٹھیک ہے اور اس آدھاتو کا جو پرماڈ اوپر سے نیچے کی اور آنے پر نابی کا سائج بڑھے گا اور نیچے سے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اور جانے پر گھٹے گا ٹھیک ہے تو آئی ہوگ کہ آپ کو یہ سارے پوائنٹس کلیر ہوں گے اب یہ پوائنٹس اور ہیں جو کی آپ کو کریہ سیل اور کریہ سیل کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے چلیے یہاں پہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا تو یہ آپ کو پوٹیسیم سے اور ایلومونیم تک اگر پوچھا جائے تو یہ کیا ہے ادھیک کریہ سیل دھاتو ادھیک کریہ سیل دھاتو سب سے ادھیک پوچھا جائے تو آنسر بتاؤ گے پوٹیسیم ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر سوڈیم پھر کیلسیم پھر مینگنیسیم پھر ایلومونیم یہ کیا ہے ادھیک ٹھیک ہے کیسی ہیں ادھیک اور اب اس کے بعد آپ کا ہوگئی یہ تو یہ کیا ہے مدھے کریہ سیل یعنی کی نہ زیادہ ادھیک نہ زیادہ کم یعنی کی مدھے کریہ سیل یہ نے کہا جاتا ہے مدھے کریہ سیل ٹھیک ہے اور یہ جو آگئی کوپر ایچ جی مرکری ایجی سیلبر ای یو گولڈ اور اس کے نیچے ایک ہوتا ہے پی ٹی یعنی کی پلیٹینیم تو یہ سب کیا ہوتی ہے کم کریہ سیل دھاتو کیا ہوں گی کم کریہ سیل دھاتو ٹھیک ہے تو آپ سے اگر پوچھا جائے سب سے ادھیک کریہ سیل دھاتو تو پوٹیسیم سب سے کم کریہ سیل تو یہ ہوں گی ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی اپسن ہوگا اس کی انسان آپ دیکھ لوگو ٹھیک ہے وہ ایک کریہ سیل رکھے گا اور باقی ادھر کم کریہ سیل رکھے گا ٹھیک ہے یہ نیم لکھت میں سے سب سے ادھیک کریہ سیل کونسی ہے تو اس پرکار سے آپ آنسر دے سکتے ہو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو دوستو لائک جرور کر کے جائیں اگر آپ نیویور ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ایک ہمارا دوسرا چینل ہے ہائی فائی نیوز گورنمنٹ جب جس میں آپ کو گورنمنٹ جب سمندیت بہت ہی وہتری نیوز ملتی رہتی ہے سرکاری نوکری کا کوئی نیوز ہو نوٹیفکیسن جاری ہونا ہو یا کوئی ایڈمیٹ کارڈ جاری ہونا ہو یا کوئی پیپر کا کینسل ہونا ہو یا کوئی نیوز سمجھا کیوں نیوز ہو تو آپ کو ساری جانکاری اس چینل سے ملتی رہتی ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کر کر رکھ لیں یہ آپ کی سبیدہ کے لئے بنائے گا ہے اور بیل آئیکن کو جرور دمائیں تاکہ آپ کو لیٹس جانکاری سب سے پہلے پہلے پہنچتی رہے تو آپ ویڈیو کو شیئر کریں اپنے پرینڈوں کے ساتھ اور لائک کریں جائے ہند